سعودی عرب اور متعدد عرب ممالک کے جانب سے قطر کا بائیکارٹ ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں امان، سعودی عرب، قویت اور قطر کے حکام کے درمیان حالیہ مذاکرات میں نمائی پیشرف دیکھنے میں آئی فریقہ نے تین سال سے جاری تنازعے کو جلد ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں سعودی عرب سمیت متعدد عرب ممالک کے جانب سے قطر کا بائیکارٹ ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں امان، قویت، سعودی عرب اور قطر کے حکام کے درمیان حال ہی میں مذاکرات ہوئے جن میں نمائی پیشرفت ہوئی اور فریقہ نے تین سال سے جاری اس تنازعے کے جلد خاتمے پر اتفاق کر لیا قطر اور سالسی کا کردار ادا کرنے والے قویت کے عالی حکام نے اس پیشرفت کی تصدیق کی ہے قویتی وزیر خارجہ نے کہا کہ تنازعے کے حل کے لیے نتیجہ خیز بات چیت ہوئی اور تمام فریقین نے حتمی معاہدے تک پہنچنے پر اتفاق کیا قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے خلیجی بہران کے حل کے لیے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معاملات درست سمت میں گامزن ہوں گے تاہم یہ کہنا ممکن نہیں کہ سارے مسائل ایک ہی دن میں حل ہو جائیں گے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی امید کا اظہار کیا اور کہا کہ تنازعے کے حل کی کوششیں کامیاب ہوں گی